السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سپیشل چکن یکنی پلاو یہ سپیشل اس لیے ہے اس میں میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ آپ کے چاول نکھرے ہوئے کیوں نہیں بنتے ان کا کلر ڈا کیوں ہو جاتا ہے کتنے گلاس چاول ہوں تو کتنے گلاس یکنی ڈالنی ہے میں یکنی کو مزیدار خوشبودار مسالے دار بنانے کے لیے کیا گیٹ کرتی ہوں یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل اہام فوڈ کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے ایک بڑے دیشکے میں پانی لینا ہے اس میں میں نے تین کلو چکن لیا جو میں نے ڈالنا ہے کیونکہ میرے چارنوں کے کونٹری زیادہ ہے ادرک کے ساتھ سے آٹھ پیس لیے لیے ہیں بڑے والے چھلکوں کے ساتھ میں نے یہ لیا ہے دو بڑے لسے لینے آپ نے اسے بھی چھلکوں کے سمیت ہم نے ڈالنا ہے آپ نے یہ پریشان ہی ہونا کہ اس کو چھلکوں کے سمیت کیوں ڈال رہے ہیں اس سے خوشبو بڑی اچھی آئے گی دوسرا ہم نے ویسے بھی یکنی کو چھان لینا ہے ایک کپ میں نے پدینے کا لے لیا ہے اس کو دھوکے ڈالنے آپ نے اب تیز پاتھ لینے آپ نے یہ میں نے تین پتے لے لیے اس کے سابت دھنیا سکھا لینے آپ نے ٹو ٹیبل سپون تین سے چار ٹکڑے ہم نے لے لیے دارچینی کے ون ٹی سپون لے لیا میں نے لان ون ٹی سپون لے لی کالی مرچ ون ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون لے لی میں نے سرکھ لال مرچ اسی ہوئی ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون میں نمک لے لیا یا ہس simplement آئے کا لے سکتے ہیں ون ٹی سپون لے لی میں نے حلدی ٹو ٹیبل سپون ہے کٹیوools لال مرچ اب اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے جی اب میں اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی ہم نے اسے میڈی مانچ میں بنانا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکے اور چکن بھی ہمارا گردہ ہے یکنی بھی ہماری تیار ہے تو بھی دیکھیں ہمارا چکن تیار ہو چکے چاولوں میں ہم نے یکنی ڈال لی ہے اس سے پہلے ہم نے چکن کو یکنی سے نکال کے الہدہ کر لینا ہے اس میں کوئی بھی ثابت مسالہ جتنے بھی ہمیں ڈالیں ہمیں چھلکیں اور کسی چیز کے بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو ان کی اچھی سی خوشبو اس کے اندر چلی گئی ہے کچھ بھی ساتھ لگا نظر آئے اس کو آپ اتارنے ساتھ ساتھ اب میں نے چکن کو یکنی سے نکال کے لہدہ برطر میں ڈال دیئے اب یکنی کو ہم چھان لیں گے جتنے بھی اس کے سارے سابت مسالے تھے یا کچھ بھی جو بھی ڈالا تھا چھلکوں سمیت ہم نے وہ سارا ہمارا 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 ہمیں آ جائے گا ایک بڑا دیکھ چا لینا ہے آپ نے اس میں گھیر ڈالنا ہے تقریباً ہاف کیجی میں لوں گی اس میں پانچ ازر میں نے پیاز لی ہے بڑے سا اس کے بڑی کھٹے ہوئے وہ ڈال دی لینا ہے اب ہم اس کو لائٹ ڈوہنے تک ہلاتے لیں گے اس کو ہم نے ڈاک ڈوہن نہیں کرنا ونہ پلاو کا کلر بہت خراب آئے گا دیکھیں ہمارا کتنا اچھا کلر آ گیا لائٹ ڈوہن اس سے زیادہ ہمیں اس کو ڈاک نہیں کرنا اب ہم اس میں سارے اپنے سابت مسالے ڈال لیں گے when tis spoon ڈالی میں نے کالی مرصابت ون ڈال سپر اپنے لازمی ڈالنا ہے اس پر بہت اچھی خوشبو آتی ہے پانی م Leute باکتے ہیں باکتے ہیں پانی مٹھے پانی مٹھے پانی مٹھے مٹھے جب ہم اپنے سارے مسائلے ڈال رہے ہوں گے تو ہم نے اس کی آنچ کو ہلکے کر رہینا ہے تاکہ یہ جلینا ہم نے 2 ڈیبر سپون ادرک لے لیا یہ ہم نے کٹا ہوا لینا ہے پیسٹ نہیں بنانی اس کی یہ ہم نے 2 ڈیبر سپون لیسل لے لیا یہ بھی ہم نے کٹا ہوا ہے ان کو ہلا لیا چاہر ٹوماتر میں نے کٹ دی دھا بریگ وہ ڈال لی لیا ہے 2 ڈیبر سپون میں نے اس میں ہری میچے کٹلی تھی وہ ڈال لیا ہے اب ان کو ہم نے میٹس کر لینا ہے اب ہم اس میں اپنے باقی مسائلیں ڈالیں گے 1 ڈیبر سپون ہم نے اس میں نمک ڈال لیا ہے یہاں سپے زائکر ڈال سکتے ہیں 1 ڈی سپون ہزگی ڈال لیا ہے 1 ڈیبر سپون ہم نے سرتchemical ڈال لیا 1 ڈیبر سپون ہم نے سخت ڈمیا پیسہ ہوا ڈال لینا ہے 1 ڈیبر سپون ہم نے اس میں پیسے ہوئی کالمٹ یہ ویہی مسائلیں ہم نے ڈال لیا تھی پیسے ہوئے جو ہم نے پیلے سوا dentroreal addition جو چکن ہم نے یقنی میں اوبالا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو خلقے ہاں سے ہلانا ہے آپ نے بہت زیادہ زور سے نہیں ہلانا ونہ ہماری بوٹیاں ٹوٹ جائیں گے ساری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے چاولوں کی کونٹیٹی زیادہ ہیں تقریبا ساڑھے تین کلو میرے چاول ہیں اگر آپ گلاس سے مپیں گے تو وہ ساڑھے دس گلاس بنتے ہیں اسی حساب سے میں نے یقنی ڈالنی ہے ساڑھے دس گلاس جتنے گلاس چاول ہیں اتنے ہی گلاس ہی اتنی ڈالے گی اس لیے تھوڑا یہ بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے یہ بہت گرم ہوتی ہے کہ ہاتھوں میں سٹیم نہ پڑ جائے اب میں بہت آہستہ سے اس کو ہلانا ہے اور اس کو ایک اوبال آنے تک آپ نے ڈھککن دے کے اس کو رکھ دینا ہے جی ہمارا یقنی پلاو کا پانی اوبال چکا ہے یہ چاول جو ہم نے ساڑھے تین کلو بھی بھوکے رکھے ہوئے تھے یعنی ساڑھے دس گلاس ہم اس میں ڈال دیں گے میں بابا کہہ رہی ہی کہ ہم بہت احتیاط سے کرنا ہے سب لے اب ہم اس کو ہلا لیں گے ہلانے کے لیے آپ نے ہمیشہ یوں سائٹ پہ جانا ہے میڈ پہ آپ نے چمچ نہیں ہلانا اس کا ورنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اکثر ہم میڈ میں جا کے چمچ کو ہلاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے بس اب اسے ڈھککن دے کے میں کور کر دوں گی دس یا پندرہ منٹ کے بعد ہم دوبارہ اسے چیک کریں گے اس کا نمک بھی چیک کر لیں گے لیکن کہ نمک کم ہوا تو ہم اس میں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے اس طرح ہو چکے ہیں ہلکا سے اس کے پانی اندر ہوگا جب تو ہم نے اس کے اندر اپنا سکھا دھنیا پیسا ہوا اور گرم سالہ ڈال دینا ہے لیکن ڈیڑھے چمچ میں ڈال رہی اس میں مجھے نمک اس میں کم لگا تھا تو میں نے ایک نمک اس میں ایڈ کر دیا اب یہاں پہ آکے ہم نے اس میں ایڈ کر دنیا سبھل میچے دھنیا اور اپنا پدینہ اس کو ہم نے دم پر لگا دینا ہے ہم نے اپنے پلاو کو دم پر رکھ دیا ہے اسے ہم نے پندر میٹ کے دم پر رکھنا ہے پہلے سے میں نے تین سے چار میٹھ تیز آنچ پر رکھا تھا اب میں نے بلکل اس کی سلو کر دیا آنچ اس کو ہم پندر میٹھ کے لیے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے تو یہ یکنی میری بچ گئی ہے آپ نے اس کو بلکل زائع نہیں کرنا آپ اسے نکس دال پکائیں اس میں ڈال سکتے ہیں زیرا رائس بنائیں اس میں ڈال سکتے ہیں سوپ بنائیں اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں بہت تیل عزیز تیار ہوگی جو بھی چیز آپ اس یکنی میں ڈالیں گے ہمارے چاولوں کو دم لگ چکے ہیں آپ نے سائٹ سے ہی اس کو ہلانا ہے یہ دیکھیں ایک ایک دانہ ہمارا چاولوں کا نظر آ رہا ہے ہم چولہ بند کر دیں گے چاول ہمارے تیار ہیں اب میں اسے سرونگ پریٹ پہ نکال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے بنے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا آیا ہے آپ نے اسے عید پہ ضرور بنانا ہے آپ اسے سلاد اور چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے میرے چینل اہان فوڈ کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اللہ حافظ